سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا کہ جی مہنگائی مار چاہ گی عمران خان نے مہنگائی کر دی قتل کر دیا لوگوں کو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں سناٹا چھایا ہوئے وہاں بول نہیں رہے وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے یہ بھی پہلی دفعہ ہویا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں اس کو پر ہی شور مچ کیا ہے میری ذاتی گھڑی ہے میں اسے بیچوں میں جو مرزی کروں اسے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے چھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے کتنی تکلیف ہے چن چن کے آج کیوں نہیں جا رہے آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی تو انفلیشن تھی بارہ اشاریہ پانچ فیصد اس پہ جناب بلاو بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں میں کمپنٹ گانگ دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے چوبیس فیصد کے اوپر دگنی ہیں آج مہنگائی اس دور کے کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں کتنے ہیں لوگ یہ کتنے ہیں وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جتنا جگائے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں ہے پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے آہ زمیر بیچ کے آج دگری مہنگائی ہے اور کونسی قیامت آگئی کہ تب سے اور میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے ہم کیوں پھسے ہوئے تھے امپورٹن مہنگائی تھی دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی کرونا کی وجہ سے سپلائی شورٹیجز تھے تو آج آج انٹرنیشنل مارکٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے اسی ڈالر سے بھی نیچے آگئی ہے آج ستر اور اسی ڈالر کے بیچ میں قیمت ہے ہمارے دور میں ایک سو تین ڈالر سے ایک سو پندران ڈالر تک تیل کی قیمت تھی جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑھی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا اور آج یہی لوگ جبکہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسوانوں پہ ہے آج سناٹا ہے آج ہمارے دور میں جو 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 پٹرول اور ڈیزل تھا وہ ڈیٹھ سو روپے لیٹر پہ تھا آج کوئی دو سو چونتیس روپے پہ ایک ہے دو سو دو سو چوبیس پہ ایک ہے دو سو چھتیس پہ ڈیزل ہے تو آج کیوں نہیں جب ڈالر نیچے ہے جب جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ آہ پٹرول اور ڈیزل کے آہ اسوانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو فیٹ کرتی ہے پھر موسیقی موسیقی